گوڈ مارننگ وال اپ یو کلاس تھرڈ ہم آپ کو اس سے پہلے ریڈنگ بک میں کام کر چکے ہیں کس طرح پڑھا جائے گا وہ بھی سکھا چکے ہیں اور اردو کے ساتھ ساتھ ہندی بھی لکھ کے دی ہے آج ہم آپ کو یہ علی بے پے تے تے سے لکھانا سکھا رہے ہیں اگر آپ کے پاس نیو کوپی آ چکی ہے تو نیو کوپی میں یہ کام اتار لیجئے اور جس طرح میں نے لکھا اسی طرح آپ کو بھی لکھنا ہے اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اگر کوپی آپ کے پاس نہیں آ پائی ہے تو پرانی کوپی میں رف کوپی میں اس کام کو اتار لیجئے دیکھئے ہم نے سب سے پہلے ہندی بھی ہاں لکھا ہے علیف اور یہاں دیکھتے چلے جائے گیے ہم نے علیف کو ایک ایک لائن چھوڑ کے بار بار یہ لکھا ہے علیف اور آپ اس کو بول بول کے لکھئے گا علیف اب اس ہم بے لکھانا سکھا رہے ہیں بے لکھتے کو یہ دہن دیجئے گا کہ اردو کا کام انگلیس کے حساب سے الٹا ہوتا ہے یہ رائٹ ٹو لیفٹ میں لکھا جاتا ہے لیفٹ ٹو رائٹ مت لکھئے گا میں لکھ رہا ہوں میرے لکھنے کی طرف دہن دیکھے دیکھئے ادھر سے شروع کرنا ہے دیکھئے ٹھیک ہے لیفٹ کی طرف رائٹ کی طرف شروع کریں گے اور لیفٹ کی طرف لے جانا ہے الٹا کام نہیں کرنا ہے اگر الٹا کام کریں گے تو آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں بنے گی اور اس کو بول بول کے لکھیں گے اور لکھتے ہوئے کہ یہ دہن بھی دیجئے گا کہ بے کی جو ہم یہ پوائنٹ لگا رہے ہیں یہ پوائنٹ کہاں لگایا جا رہا ہے اس پوائنٹ کو اردو میں نکتہ بولتے ہیں اور انگلیس میں ہندی میں بندی بولتے ہیں آپ کو اس کا دہن دینا ہے کہ بے کی جو یہ بندی ہے یہ کہا پر لگ رہی ہے یہ بندی کے حساب سے اگر آپ بندی بڑھا دیں گے تو اکچھر بھی بڑھ جائے گا اس کو بیچ میں اس طرح لگانا ہے جس طرح میں نے آپ کو لکھ کے دکھایا آئیں دیکھئے میں نے دو لائن آپ کو لکھ کے دکھا دیئے ہیں اور یہ چار لائن اور بچی ہے آپ کو چاروں لائن اسی طرح لکھنا ہے اور ہر دو لائن کے بیچ میں لائن کھنچ کے کام کرنا ہے اور یہ دھیان سے رکھئے گا آپ یہ جب بھی اس کو کل کھولے گا یہ سارے کام ہم چیک کریں گے آپ کی رائٹنگ اچھی ہوگی تو گوڑ بیری گوڑ ملے گا اور اگر رائٹنگ صحیح نہیں ہوگی تو یہ سب چیزیں نہیں ملے گی اس لئے کوشش کیجئے گا کہ بہترین کر کے لکھیں آپ ٹھیک ہے اس طرح کر لیں گے کام ٹھیک ہے